ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی جزلان کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتا تھا اس کی پرورش وہی کر رہے تھے ایک اچھے مستقبل کا خواب لے کر جزلان چارٹرڈ اکامٹرنٹ بننا چاہتا تھا جزلان کا نو جون کو اگزیم تھا اور تب ہی اس نے اور اس کے دوستوں نے کمبائنڈ سٹیڈی کرنے کا فیصلہ کیا یہ سب لوگ جزلان کے گھر جمع ہو جاتے تھے جزلان کے دادا نے گھر کا اوپر والا کمرہ ان کی پڑھائی کے لیے رکھ دیا یہ سب دوست اسی کمرے میں پڑھائی کرتے تھے اور دوستو پھر دن آیا پچیس میں دو ہزار پائیس کا اب ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ایک اور دوست کے گھر رکیں گے اور وہیں پڑھائی کریں گے ان دوستوں نے رات وہیں رکنا تھا یہ تمام دوست گاڑی میں بہریہ ٹاؤن کی طرف نکل گئے ہستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ایک اچھے فیوچر کا خواب ذہن میں لے کر لیکن جزلان کہاں جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے دوستو اس وقت بہریہ ٹاؤن کراچی کی سوپر ہائیوے پر دو لڑکے بہت ہی خطرناک طریقے سے موٹر بائیک چلا رہے تھے ان میں ایک لڑکے کا نام حسنین تھا یہ سترہ سال کا تھا یہ لڑکے ون ویلنگ کرتے ہوئے بائیکس کو اس طرح چلا رہے تھے کہ یہ کسی سے بھی ٹکرا سکتے تھے دوسری طرف جزلان اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا یہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جب یہ بائیکس بار بار ان کی گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچ رہی تھی جزلان نے گاڑی پاس لے جا کر ان کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اسی بات پر جزلان اور اس کے دوستوں کی ان دو لڑکوں سے تلخ کلامی ہو گئی دوستو ایسا کبھی کبھار سڑک پر ہو جاتا ہے یہ بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن موٹر بائیک پر سوار حسنین طاقت کے نشے سے بھرا ہوا تھا اس نے فوراں ایک کال ملائی اور وہیں اپنے ساتھیوں کو بلوا لیا بہت ہی کم وقت میں وہاں کچھ لڑکے پہنچ گئے جزلان اور اس کے دوست جانتے تھے کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے انہوں نے وہاں سے گاڑی لے جانا ہی صحیح سمجھا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی دوستو اب حسنین کے بھائی احسن اور عرفان وہاں پہنچ گئے تھے احسن کے پاس ایک گن تھی یہ گن اس کے والد فیس کی تھی اس کے ساتھ اس کا ایک اور دوست انشاءال بھی تھا عرفان نے اپنی گاڑی سے جزلان کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کی گاڑی کو روک سکے جزلان گاڑی بھگا رہا تھا اور اسی وقت پیچھے سے ان پر گولیاں چل گئیں دوستو ایک گولی سی تھا جزلان کے سر پر جا کر لگی اور وہیں اٹک گئی جزلان کی اسی وقت موت ہو گئی تھی ایک چھوٹی سی بات پر ایک زندگی ختم کر دی گئی پولس کو کرائم سین پر کئی گواہ مل گئے تھے جنہوں نے یہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا جزلان کے دادا دادی جنہوں نے ماں باپ بن کر جزلان کو پالا تھا ان کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ تو یہی جانتے ہیں ہم ہر دوسرے دن ایسے کیسز دیکھتے رہتے ہیں شہزے مرڈر کیس بھی آپ کو یاد ہوگا طاقت کے نشے میں چھوٹ ان لوگوں کے لیے انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے یہ اتنے اثر و رسوخ اکنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کسی کو بھی قتل کر دیں تو کبھی نہ کبھی تو چھوٹی جائیں گے بہرحال یہ کہانی میڈیا میں ہائلائٹ ہو گئی اور اب جزلان کے قاتلوں کو پکڑنے کا مطالبہ ہو رہا تھا دوستو ڈان کے مطابق حسنین اور احسن کے والد فیض نے خود اپنے بیٹے احسن کو اپنی گن دی تھی کہ جا کر ان لڑکوں پر فائرنگ کر کر آؤ بعد میں اس آدمی نے گھوٹ کی کہ پولیس جیشن کی ایک چھوٹی ریپورٹ بھی بنوالی کہ اس کی گن تو چوری ہو گئی تھی یہ تینوں بھائی احسن حسنین اور عرفان اور ان کا دوست انشاءال سب فرار ہو چکے تھے دوستو دوسری طرف سوشل میڈیا کے شدید پریشر میں پولیس اس کیس میں ایکٹیو ہو گئی تھی اور اسی لیے تینوں بھائی اور ان کا باپ فیض پولیس کی حراست میں آ چکے تھے جبکہ انشاءال نے بھی بعد میں پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا کچھ بھی ہو جائے لیکن انیس سال کا جزلان اب واپس لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک تیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی